موسیقی نمسکار میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیان نائی نیوز اخلیش یادب سے اچانک کیوں ملنے گئے سچین پائلٹ سچین پائلٹ سردھانجلی دی مولاہم سی یادب کو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اچانک سے ملنے جاتے ہیں یہ سوال کا ویسے خڑا ہو جاتا ہے کانگریس کے طرف سے چہپیڑیاں کا گاندھیوں راہول گاندھیوں سونیا گاندھیوں سب نے دکھ جتایا مولاہم سی یادب کی ندھن کے بعد سب لوگوں نے ناراضگی جتایا سب لوگوں نے افسوس جتایا اور واقعی میں یہ ہونا بھی تھا کیونکہ دھرتی پتر گیا ہے اس دنیا سے تو واقعی میں دھرتی ہی لے گئی مولاہم سی یادب کو دھرتی پتر کہا جاتا ہے دھرتی کا بیٹا کہا جاتا ہے لیکن اس بیچ میں سوال ہی آیا کہ بھائی کئی لوگ تو ملنے تک نہیں گئے لیکن آخر ایسا کیا ہوگا کہ سچین پالیر ملنے گا درشو کو میں اس کا سیاسی معنی آپ کو سمجھاؤں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ ان کے انتیم سنسکار میں کون کو نہیں گیا جو چرچہ کا ویسے بنا رہا چرچہ کا ویسے بنا رہا مائیواتی کو لے کر مائیواتی دراصل جو ہے وہ انتیم سنسکار میں نہیں گئے مولاہم سی کی ندھن کے بعد وہ چرچہ کی چرچہ کا ویسے بنا رہا چرچہ ہوا لیکن انتیم سنسکار میں نہ جانا اس کو لے کر جو ہے بابال مچ گیا ویسے بن گیا اس کے بعد اب سوال یہ آنے لگا کہ دراصل جو ہے وہ آخر سچین پالیٹ اس کے بعد جو ہے سچین پالیٹ بھی نہیں کہا حالانکہ بھوپیس وگل سب لوگ ہے تھے تو اب مانا یہ جا رہا ہے کہ استھیاں بھی آسی ویسر جیت ہو ہی گئی ہیں تو اخلیش یادب اکیلے پر گیا تو شاید اب کیا پارٹی کے بارے میں سوچیں گے کیا دوہجار چوبیس کے لوگ صفحہ چناپ کے بارے میں سوچیں گے تو سچین پالیٹ کے جانے کا یہ بھی مطلب نکالا جا رہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سردھان جلی دی اخلیش یادب سے ملکات کی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی میں اس ویسے پر کوئی بات ہوئی ہے تو بیان کے بعد ہی ہوگا لیکن بڑی خبر آپ درشو کو بتا دیں کہ سچین پالیٹ نے اخلیش یادب سے ملکات گئی ہے صفحہ ہی وہ پہنچے ہیں سردھان جلی بھی دی ہے اس کے بعد ملکات کر رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ سچین پالیٹ کو لیکن راجستان میں بھی توفان مچا ہوا ہے اور وہیں اس بیچ میں وہ ملکات کرنے کے لئے گئے ہیں یہ ایک اچھی پہل ہے اچھی بات ہے کہ اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں اپنے قد کو بڑھا رہے ہیں وہیں مایوطی کو لیکن بھی خوب چرچائے ہو رہے ہیں کہ مایوطی نے آخر ایسا کیوں کیا مایوطی آخر کیوں نہیں گئی اور آج استھیاں کو جو بیشتر جید کر اخلیش یادب نے ٹوئٹ بھی کیا دور تصویر ہے اس میں بھابوک ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں برحال دیکھنا ہوگا کہ اب آزم خان کا رول آدھا کیا رہا تھا آزم خان کب جائیں گے آج کے لئے تنا ہی موچے دیچے جائے جائے تراب دیکھتے رہے ہیں سپین آئی نیوز نمسکر